پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کے محاذ حدکندوں کے نام بسم اللہ الرحیم السلام علیکم میں ہوں وجہد سید خان آپ کے خلاف جمہوریت کے خلاف آئین کے خلاف جو حدکندے ہیں وہ ایوالو ہوتے جا رہے ہیں سفیسٹیکیٹ ہوتے جا رہے ہیں کچھ پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں اور کچھ بیرون ملک میں آج ہمارے پاس آپ کے لیے ایک سیڈ بریکنگ نیوز ہے سابق مشیر آہ ٹو دی پرائم منسٹر شہزاد اکبر جو عمران خان صاحب کے ایسے پی ایم تھے اور ان کے انٹائی کرپشن شیف تھے جو کافی مہینوں سے لندن میں مقیم ہیں ان پہ اٹیک ہوا ہے کل رات ان کے گھر پہ انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے ان پہ تہزاب پھیکا گیا ہے شہزاد اکبر کی آہ جو انجریز ہیں آہ وہ ان کے ہاتھ پہ ان کے سر پہ انہیں چھوٹے لگیں ہیں ہم نے آج خصوصی طور پہ ان سے رابطہ کیا ان سے بات ایک دو دن پہلے ہی شہزاد اکبر نے بڑا ڈیٹیلڈ ولاغ کیا القادر ٹرسٹ کے کیس پہ شہزاد اکبر پہ کافی مہینوں سے پریشر ہے کہ وہ القادر ٹرسٹ کا کیس کے کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف شہادت دیں اسی چکر میں ان کے بھائی کو بھی کچھ عرصہ پہلے کچھ ہفتوں کے لیے آوا کیا گیا مگر شہزاد اکبر ڈٹے ہوئے ہیں کل رات کا جو اٹیک ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں کس نے اٹیک کیا کس وقت کیا کیا ہوا اور اب لندن کی پولیس شہزاد اکبر کو کیسے پروٹیکٹ کر رہی ہے یہ کیس آگے کیسے چل رہا ہے اور آگے جا کے کیا یہ بریڈش پولیٹکس کو افیکٹ کرے گا بریڈش پارلیمان میں یہ کیس جانے والا ہے یہ سب ڈیٹیلز آج ہمارے پاس ہیں ساتھ ساتھ شہزاد اکبر سے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ہے ان کا بھی خصوصی انٹرویو آپ کے لیے ہے شکر ہے کہ شہزاد اکبر کی جان بج گئی مگر وہ زخمی ہیں اور زخمی حالت کے باوجود انہوں نے ہمارے ساتھ خصوصی طور پر بات کی ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا جو سیکیورٹی پلان ہے کل اندیشہ ہے اسٹابلشمنٹ کے ٹاؤٹ چیک ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیش نہیں کیا جائے گا ان کو آن لائن ورچولی پیش کیا جائے گا کیون کہ وہ جیڈیشل ریمان میں ہیں اور ایکسکیوز بنایا جا رہا ہے اسٹابلشمنٹ کے ٹاؤٹ کی طرف سے کہ اسٹابلشمنٹ نے اس وقت سیکیورٹی پلان نہیں اہد کیا سیکیورٹی پلان بن چکا ہے یہ سیکیورٹی پلان لیک بھی ہو چکا ہے کیوں یہ سیکیورٹی پلان سامنے نہیں دیا جارہا شیئر کیوں نہیں کیا جارہا یہ سیکیورٹی پلان کیا ہے عمران خان کو کیسے لائیں گے اور کیسے نہیں لائیں گے اس سب کی ڈیٹیلز بھی آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ہماری تیسری سٹوری ایک آئی واش کی سٹوری ہے یہ جو ایک ڈراما رچایا جا رہا ہے نواز شریف کی بیل اپلیکیشنز پلیز کی ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے مریم اور انگزیب کے خلاف جو ریسٹ وارنٹس ہیں وہ ایشیو میں ہیں مگر ساتھ ساتھ ایک اور تیسرا کیس ہے جسے واضح ہے کہ جوڈیشری کدھر کھڑی ہے اور پی ایم ایل نون کے لوگوں کو کیسے ایک کے بعد ایک ریلیف دی جا رہی ہے اس کے علاوہ کچھ بریوز بھی ہیں ادھر امریکہ میں ہندوستان کی جو ایمبیسیڈر ہیں ان پہ سردار پڑ گئے ہیں جو سکھ خالستان موومنٹ کے لیڈرز ہیں انہوں نے کل انڈین ایمبیسیڈر کو بہت ایمبیرس کیا انڈین ایمبیسیڈر ادھر نیویورک میں تھے وہ بھاگ گئے سکھوں اور سرداروں کے تانے سن کے اس پہ بھی ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں اور پھر امریکہ میں اپنی نویت کا ابھی تک غزہ کی جنگ جب سے شروع ہوئی ہے ابھی تک اپنی نویت کا سب سے بڑا مسلمانوں پہ فلسطینیوں پہ اٹیک ہوا ہے تین فلسطینی نوجوانوں کو گولیاں ماری گئی ہیں ادھر نیویورک سے تھوڑی دیر دور ومونٹ ہے ادھر وہ انہیں زخمی کیا گیا ہے تینوں جو ہیں اس وقت ہسپتال میں ہیں وہ سٹرولی کیسے ڈیولپ کر رہی ہے اور امریکہ میں جو مسلمانوں کے خلاف جو ایک مہم شروع ہو گئی ہے وہ کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اور انڈیپینڈنٹ جنرلزم کو سپورٹ کریں شروع کرتے ہیں شہزاد اکبر سے شہزاد اکبر نے آج صبح امریکہ کے پانچ بجے انگلینڈ کے دس بجے ایک ٹویٹ کی کل شام مجھے اپنی رہائش میں انگلینڈ میں جدر میں جلا وطن جلا وطنی گزار رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ مجھ پہ نامعلوم افراد نے تہزاب پھنکا شکر ہے کہ میری بیگم اور میرے بچے جو ہیں وہ سیف ہیں مگر مجھے کچھ زخم لگے مگر کوئی لائف تھریٹننگ زخم نہیں تھے یہ پولیس اور امرجنسی سرورسز آرائیب انسٹنٹلی اور پولیس پہنچ گئی اور میرا گھر اب ان کی پروٹیکشن میں ہے مگر میں انٹمیڈیٹ نہیں ہوں گا مجھے کوئی نہیں درا سکتا نہ میں ان لوگوں کے خلاف جھکوں گا جو یہ کام کر رہے ہیں یہ شہزاد اکبر کی ٹویٹ تھی آج صبح جب میں اٹھا اس ٹویٹ نے میرا استقبال کیا شہزاد اکبر سے جب میں نے بات کی تو موٹا موٹا اس وقت جو ان سے میں نے جازر لے کے آپ کے لئے جو ڈیٹیلز گیادر کی ہیں یہ ڈیٹیلز پاکستانی میڈیا میں رپورٹ نہیں کی جاری خالی اک کے دکھے اخبار میں یہ رپورٹ آئی ہیں مینٹری میڈیا پہ یہ رپورٹ نہیں ہیں مگر یہ ہوا ہے کل آہ شہزاد اکبر نے اپنا ولاغ آہ ختم کیا اس ولاغ آہ کا جو آہ ایڈریس ہے وہ میرے ولاغ کی ڈسکرپشن میں لگا ہوا ہے ضرور وہ ولاغ سنیے گا شہزاد اکبر نے جب اپنا کل ولاغ ختم کیا تو پھر وہ اپنے بچوں کو ایک کرسماس فیر پہ لے کے گئے پھر ایک پارک میں واک پہ گئے اور پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا اپنے گھر کے لیے استقبال یا ایک کرسماس ٹری بھی لیا جو کیونکہ کرسماس کا ادھر سیزن آ چکا ہے گھر واپس گئے تو اپنے بچوں کے ساتھ وہ ککنگ کرنے لگے دینر کا وقت تھا رات کے کھانے کا وقت تھا دروازہ کسی نے کھٹ کھٹایا جو ان کے چھوٹے جو بیٹی ہے وہ بھاگتی بھی بچاری گئی مگر شہزاد نے روک لیا اس کو کیونکہ شہزاد نے کوئی سی کو بلایا نہیں تھا کوئی کھانا شانا آرڈر نہیں کیا تھا کچھ نہیں کیا تھا شہزاد نے انہیں اپنی بیٹی کو دروازہ کھولنے سے روکا اور خود دروازہ کھولا لائٹ آن کی اور دروازہ کھولا اور سامنے ایک شخص جس نے ہلمٹ کالے رنگ کا پہنا ہوا تھا لال رنگ کی جاکٹ پہنی ہوئی تھی پتلا سا آدمی تھا اس نے اس کے ہاتھ میں اس کے سیدھے ہاتھ میں ایک بوتل تھی ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک کی جو بوتل ہوتی ہے جیسے ہی شہزاد نے دروازہ کھولا اس بندے نے شہزاد کے اوپر وہ تیزابی لیکوڈ پھینکا شہزاد کا امیڈر ریاکشن دروازہ بند کرنا تھا اس کی وجہ سے جو تیزاب ہے وہ خالی ان کے ہاتھ پہ اور سر تک گیا پورا ان پہ شکر ہے کہ وہ نہیں لگا انہیں ساتھ ہی انگلنڈ کے جو بہت سارے گھر ہوتے ہیں ساتھ ہی پاورڈر روم ہوتا ہے بالکل دروازے کے شہزاد نے دروازہ بند کیا ساتھ گئے اور اپنا موں اور اپنے ہاتھ دھونا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ اپنی ایلیا کو بتایا کہ وہ پولیس کو فون کریں پانچ منٹ کے اندر پولیس آ گئی آبیسلی بچے سیمے ہوئے تھے ان کی جو ایلیاں ہیں وہ سیمی ہوئی تھی مگر شہزاد جو ہے وہ بار بار جو تضاب تھا اپنے 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 سر سے اپنے پیشانی سے اپنے گالوں سے اپنے ہاتھوں سے وہ تضاب جو ہے وہ اتارتے رہے الٹمیٹلی شہزاد کو جو چوٹے لگی ہیں ان کے ہاتھوں پہ بہت چوٹے لگی ہیں زیادہ تر اور ان کے سر پہ پیشانی وغیرہ پہ ان کو چوٹ لگی ہے اینک پہنتے ہیں وہ اینک کی وجہ سے ان کی آنکھیں بج گئیں مگر ان کی جو اینک ہے وہ جل گئی اینک ڈیمج ہو گئی پولیس اس کیس کو دیکھ رہی ہے شہزاد اکبر اس وقت واپس گھر آ گئے ہیں مگر کل رات وہ ہسپیٹلائز ہوئے تھے ڈی کنٹیمنیٹ ہوئے تھے اس وقت برطانی پارلمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس اب اٹھایا جائے گا گھر ان کا کارڈن آف ہو چکا ہے اور پولیس پروٹیکشن ان کے ساتھ ہے پولیس کو پہلے بھی شہزاد اکبر نے بتایا تھا کہ پاکستانی ادھر کچھ کر سکتے ہیں پولیس نے شہزاد اکبر کو کہا تھا لندن کی پولیس نے کہ پاکستانی ادھر آپریٹ نہیں کریں گے مگر شہزاد اکبر نے کلیلی انفارم کیا ہوا تھا لندن کی پولیس کو کہ میرے بھائی کو بھی ٹارگٹ کیا ہے اور مجھے بھی ٹارگٹ کریں گے اس لیے شہزاد اکبر آہ لندن کی پولیس کے ساتھ ان ٹچ تھے اب یہ ایک لیگل کیس بن رہا ہے انگلن میں آہ جو آہ ایک بڑی مشہور لاو فرم ہے وہ شہزاد کا کیس دیکھ رہی ہے شہزاد بقول شہزاد کے یہ ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے ان کو دھرانے کے لیے ان کو حراسہ کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ مجھے یہ لوگ قتل بھی کر سکتے تھے مگر انہوں نے گولی بھی چلا سکتے تھے مگر انہوں نے مجھے انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ شہادت دوں اب پچھلے دنوں میں خبر چلی ہے کہ شہزاد اکبر سے آہ بک تھرو دی آہ اپنا آہ ایمبیسیڈر ادھر جو ہائی کمیشنر ہے ان کے تھرو ان سمنز پیش کیے گئے ہیں شہزاد اکبر سے آہ القادر ٹرس کے کچھ ڈاکیمنٹس مانگے گئے ہیں شہزاد کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ڈاکیمنٹ نہیں ہے یہ سوال آج میں نے شہزاد سے پوچھا کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی سامری نہیں ہے کوئی کلاسپائیڈ ڈاکیمنٹ نہیں ہے یہ جو ڈاکیمنٹ جس کی خوج ہے حکومت وقت کو یہ جو ڈاکیمنٹ ہے آہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آلریڈی سبمیٹ کر دیا تھا جو آہ اس وقت کے کیابنٹ سیکٹری سکھیرہ صاحب تھے اور جو ان کے بعد جو ایسے پی ایم آئے تھے بریگیڈیا مصدق اباسی کہتے ہیں کہ عجیب سی بات ہے کہ نہ آہ سیکٹری سکھیرہ صاحب نے نہ ایسے پی ایم اباسی نے آہ مصدق اباسی نے بریگیڈیا مصدق اباسی نے نہ مجھ سے یہ کانٹیک کیا ہے نہ انہوں نے بولا ہے کہ یہ ڈاکیمنٹ مسنگ تھا ان لوگوں سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا مجھ سے سوال کیوں پوچھ جا رہے ہیں مجھے انڈر پریشر کیوں لایا جا رہا ہے خلاصہ اس کہانی کا اس سے پہلے کہ ہم چلیں یہ کہانی خود شہزاد اکبر کی زبانی سنتے ہیں جی اسلام علیکم کل شام تقریبا چار ساڑھے چار پونے پانچ بجے کے لگ بگ میں گھر پہ اپنے تھا یہاں پہ انگلینڈ میں جہاں میں رہتا ہوں اور بچوں کے ساتھ تھا چھوٹی بیٹی میرے ساتھ میں کچن میں تھی اور باہر نوک ہوئی دروازے پہ اور بیل ہوئی تو جس طرح ہوتا ہے بچوں نے بھی باہر جانے کی کوشش کی میں نے روکا میں خود دیکھتا ہوں کون ہے میں نے لائٹ آن کی اور میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا باہر ایک کوئی شخص جو تھا وہ اس نے ہلمٹ پہنا ہوا تھا کالے رنگ کا اور ریڈ کلیر کی چیکٹ تھی اور اس نے اس کے رائٹ ہاتھ میں یعنی کہ سیدھے ہاتھ میں اس کے ایک پلاسٹک کی باٹل تھی جس میں کوئی لیکوٹ تھا اور وہ اس نے تیزی سے میرے اوپر پھینکا جب میں نے دروازہ کھولا ابھی دروازہ آدھا ہی کھولا تھا تو ایک ریفلیکس سیکشن ہوتا ہے میں نے امیجیڈلی دروازہ بند کیا کیونکہ مجھے یہ اندازہ تھا کہ میری بیٹی میرے پیچھے ہے کہیں وہ نہ آگیا آجائے تو میں نے دروازہ فوراں بند کیا اس کے بعد ایک چہرے پہ وہ ایک برننگ سنسیشن ہوتی ہے وہ ہوئی اور میں پھر جو نیچے پاوزر روم ہے بلکل ہی دروازے کے ساتھ اس پہ میں نے اپنا چہرہ واش کرنا شروع کر دیا وائف نے میری پولیس امرجنسی سروس کو کال کیا پانچ منونے پولیس آ گئی پھر اسے کے لیے تین چار منٹ میں ہی پیرامیڈکس اور فائر پرگیڈ ہوئی رہا پہنچ کے اور پھر ان کا ایک پورا پروسس تھا کہ کس طرح سے انہوں نے مجھے ڈی کنٹیمنیٹ کیا واش کیا اور پھر مجھے ہسپیٹلائز کیا گیا ابھی کافی بہتری ہے جو برنز ہیں وہ بازو پہ تھوڑے زیادہ ہیں کیونکہ وہ پہلے شروع میں حساس نہیں ہوا کہ بازو پہ بھی گرا ہے ایسٹ پولیس نے وہ ایڈینٹیفائی کر لیا ہے جو لیکوڈ تھا وہ کوئی سلفورک ایسٹ ٹائپ کا ایک لیکوڈ تھا جو استعمال کیا گیا ہے اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ گلاسز کی وجہ سے بڑی بچت ہوئی کیونکہ اگر وہ میری آنکھوں میں جاتا تو اس سے کافی نقصان ہو سکتا تھا بلائنڈنس بھی ہو سکتی تھی اس کے بعد ابھی پولیس پروٹیکشن ہے سب کچھ ہے اور پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کچھ فوٹیجز بھی ان کو ملی ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون ہیں لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یہ کانٹینویشن ہے یہ اسی واقعے کی کانٹینویشن ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ کس طرح سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی مجھ سے ایسا بیان کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں ایک اغوا برائے بیان کا دور چل رہا ہے تو اس وقت یہ اغوا برائے بیان کے دور سے نکل کر اب بات جو ہے وہ اٹیک برائے بیان تک آ چکی ہے کرنے کو تو مجھے گولی بھی ماری جا سکتی تھی لیکن چونکہ مقصد جو ہے وہ ایک خاص چیز حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ڈرانا دمکانا انٹیمیڈیٹ کرنا یہ اسی کی کانٹینویشن ہے اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم بیرون ملک میں اپنے ملک کو ایسے بدنام کر رہے ہیں شہزاد اکبر کی آپ نے یہ کہانی سنی ان کی زبانی مگر اس کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں جن کو آپ اٹھا لیتے ہیں بند کر دیتے ہیں ڈرائی کلین کرتے ہیں پریس کانفرنس کرواتے ہیں بس آپ ان کے خطنے نہیں کر رہے باقی آپ ان کو صحیح مسلمان بنا کے ان کا دین امان اور ان کا کمپس چیک کر کے ان کو آپ رہا کرتے ہیں اب اس سب میں آپ کا تو وہ ملک ہے وہ آپ کر رہے ہیں مگر اس میں آپ اب ان لوگوں کو ٹارگٹ ڈیفنیٹلی کر رہے ہیں جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں مجبوری میں جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ آپ ساتسفائیڈ نہیں ہیں شاید یہ آپ کے بغز عمران کی وجہ سے ہے شاید آپ پاگل ہو گئے ہیں مگر یہ سب ہو رہا ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ کسی ویکیوم میں نہیں ہو رہا ساتھ ساتھ آپ شاید دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان نے کینیڈا میں وہ جو سیکھ لیڈر تھا نجر اس کو جیسے ہندوستانیوں نے کینیڈا میں قتل کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بھی ابراد باہر آپریٹ کر سکتے ہیں شاید آپ کر سکتے ہیں یہ شہزاد اکبر ہی تھے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہمیں بھی انٹرویو میں بتایا اور ایک زبردست ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس بریٹش انٹیلیجنس کے ساتھ کتنی قربت رکھتی ہے کتنا ان کے ساتھ کام کرتی ہے ایسے ان دونوں انٹیلیجنس آہ کمیونٹیز ان دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز کی دوستی ہے ساتھ ساتھ شہزاد اکبر نے یہ بھی اپنے آرٹیکل میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ پاکستان میں جب یہ سب پسلے سال ڈیٹ سال میں جب ہو رہا تھا عمران خان پہ حملے ہو رہے تھے اور پاکستان کے آئین آہ کو رنیگ کیا جا رہا تھا پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز روز ہو رہی تھیں انہی دنوں میں پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل کمر جعوید باجوا سابق سربراہ ادھر انگلنڈ میں آئے تھے اور انگلنڈ میں آ کے انہوں نے کوین کا رپریزنٹر بن کے ان کی بریٹش اکیڈمی سے ان کی جو ملٹری اکیڈمی ہیں ادھر بات کی تھی ساتھ ساتھ پاکستان کے دیگر آمز ڈیلرز نے بھی آہ شو کیا تھا جو آبیسلی فوجی ہی چلاتے ہیں تو ادھر انگلنڈ کا جو ابھی تک انگلنڈ کی ریاست کا بریٹن کی ریاست کا ابھی تک جو بیہیوئر ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور پرو آرمی ہے یہ آہ جو مدہ پیش کیا تھا شہزاد اکبر نے یہ ہم نے کچھ سا پہلے خود بھی اپنے شو پہ دکھایا تھا کہ کیوں انگلنڈ کی اسٹیبلشمنٹ بریٹن کی اسٹیبلشمنٹ کیوں چپ ہے اب یہ آہ لازم ہے انگلنڈ ایک جسٹ اور فیر سوسائٹری اپنے آپ کو کہتی ہے آہ انگلنڈ کی جو پارلمان ہے دنیا کی سب سے پرانی پارلمان ہے اب اس پارلمان میں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سوال اٹھایا جائے پاکستان کے آہ جو آہ ہتکنڈے ہیں آہ اگر پاکستانیز اس میں انوالڈ ہیں اگر پاکستان کی حکومت اس میں انوالڈ ہے تو پھر ان کو ڈسکلوز کیا جائے اور ان کو بند کیا جائے آج ہی شہزاد اکبر کا جو اسلام آباد میں گھر ہے ادھر بھی ایک ریڈ ہوا گھر خالی تھا مگر یہ وہ لوگ ہیں جو خالی گھروں پہ بھی اب ریڈ کرنے لگ گئے ہیں آہ جو لیسن ہے وہ واضح ہے نوبری اس سیف اگر آپ سچ بول رہے ہیں اگر آپ حق کی بات کر رہے ہیں اگر آپ آہ اپنے آئین پہ آہ اپنے قانون پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو یہی نظر آنے لگ گیا ہے کہ نوبری اس سیف شہزاد کے لیے آہ میں دعا گو ہوں آپ بھی شہزاد اور اس کی فیملی کی دعا کریں انشاءاللہ ایک دو دن میں شہزاد کی جب طبیعت بہتر ہوگی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر سے آہ ہمیں اور خود اپنے ولاگ کو پھر سے شروع کریں گے اور ہمیں ایک انٹرویو دیں گے اب پیوٹ کرتے ہیں اپنی دوسری سٹوری پہ القادر ٹرسٹ جس کے اوپر شاید یہ سب کیا گیا ہے یہ جو حملہ ہوا ہے جس کے بیسس پہ شہزاد جو کلیم کر رہے ہیں جس کے بیسس پہ انہیں پریشر کیا جا رہا ہے القادر ٹرسٹ کے معاملے میں آج عمران خان سے نو گھنٹے طویل آہ انویسٹگیشن ہوئی چار ناب کی ٹیموں نے القادر ٹرسٹ کے بیسس پہ عمران خان سے بات کی اب کل عمران خان سائفہ کیس میں پیش ہونے والے ہیں کل ان کی تاریخ لگی ہوئی ہے مگر اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹس ہیں وہ پاکستانی میڈیا پہ کہنے لگ رہے ہیں کہ لگ نہیں رہا کہ عمران خان کل پیش ہوگا اوری تین چار دن پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ایک مشہور ٹاؤٹ نے اپنے بلاغ پہ یہ ہم سب کو بتایا کہ وہ انہیں مشورہ دیا مشورہ دیا آپ کو مجھ کو سب کو کہ ہم سب گھر بیٹھیں کیونکہ اگر ہم نکلے تو عمران خان اور عمران خان کی سپورٹ میں نکلے اس کا استقبال کرنے بھی نکلے یا ویسے بھی نکلے اس دن تو ہمیں نو مئی آہ کا جسانہ آیا ہے اس کے اندر اس کے اس کے اس کے چکر میں بند کر دیا جائے گا ہمارے اوپر کیسز آپ کے اوپر کیسز لگ جائیں گے ساتھ ساتھ آہ یہ تو تین چار دن پہلے وارننگ تھی مگر جب لوگوں آہ کا انٹریسٹ جو ہے وہ سے کم نہیں ہوا اس سے بڑھتا رہا تو آہ انہوں نے ایک اور حد گھنڈا اختیار کیا کہ آہ سیکیورٹی پلان عمران خان کا تیار نہیں ہے اب عمران خان نے اٹھائیس تاریخ کو اور پھر تیس تاریخ کو پیش ہونا ہے اور آہ اب جو کہا جا رہا ہے کیونکہ سیکیورٹی پلان تیار نہیں ہے اس لیے عمران خان شاید ورچولی آن لائن پیش ہو ایک تو عجیب سی بات ہے جب عمران خان مہینوں یہی فسیلٹی مانگ رہا تھا جب اس پہ اٹیک ہوا تھا جب اس کو گولی لگی تھی اور جب وہ مہینوں یہی فسیلٹی مانگ رہا تھا کہ مجھے ورچولی پیش ہونے دو میری جان کو خطرہ ہے میری ٹانگ میں گولی لگی ہوئی ہے تو اس وقت کوٹس نے یہ الاؤ نہیں کیا آج جو وہ بندہ آپ کے سامنے ہیں آپ کے زیر حراست ہے آپ کے کسٹڈی میں ہے آپ کی پٹیکشن میں ہے آج آپ اسے وہی فسیلٹی دے رہے ہیں کیونکہ شاید آپ ڈر رہے ہیں ایک اور چیز کیونکہ آپ ڈر رہے ہیں تو سیکیورٹی پلان تو ہم نے سنا ہے کہ ڈیفنیٹلی بنا ہے خالی شیئر نہیں کیا گیا عمران خان کی ٹیم کے ساتھ اور پبلک کی ٹیم کے ساتھ مگر سیکیورٹی پلان یہ ہے آج ان سب کی پولیس کے ماتہت سلامباد پولیس اور اسٹیبلشمنٹ کے ماتہت جتنے بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے پلان جو ابھی بنا ہوا ہے جس پہ یہ ایکشن نہیں لینا چاہ رہے کیونکہ ڈر رہے ہیں کہ لوگ نکلیں گے وہ پلان یہ ہے اس عمران خان کو جیدیشل کامپلیکس لایا جائے گا آہ سائفہ کیس کے لیے تین الگ راہوں سے اس کے لیے انٹیلیجنس جو سپیشل برانچ ہے اس نے آرڈی اپنی انٹیلیجنس اور لوگوں آہ آہ پہ خبر رکھنا موومنٹ پہ خبر رکھنا آرڈی اس پہ اپنی رپورٹ درج کروا دی ہے اب جو تین روٹس ہیں وہ ایک پشاور روڈ سے ہے ایک اسلامباد ایکسپریس ایکسپریس وے سے ہے اور تیسرا مری روڈ سے ہے آہ جو آہ سورسز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ پشاور روڈ جو ہے وہ جو روٹ ہے وہ شاید ان کے لیے اس وقت نمبر ون ہے آہ عمران خان کو جیدیشل کامپلیکس لانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو ریڈ زون ہے اسلامباد کا اس کو سیل کر دیا جائے گا اور جو بڑی بڑی انسٹلیشنز ہیں اس ایریا کی ان کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آہ جو آہ جو جیدیشل کامپلیکس کے پوائنٹس ہیں وہ در پولیس اور رینجز دونوں تائنات ہوں گی اور ساتھ ساتھ جیدیشل کامپلیکس کو بھی سیل کر دیا جائے گا پولیس فیز آباد زیرو پوائنٹ سری نگر ہائیوے اور ریڈ زون پہ پولیس اور رینجز تائنات ہوں گی ایک طرف عمران خان کی ٹیم کو عمران خان کے وقلہ کو پی ٹی آئی کو افیشلی اس کے ساتھ یہ سیکیورٹی پلان شیئر نہیں کیا گیا اور دوسری طرف یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے پروپر روٹ بنایا ہے اور تیسری طرف یہ بھی چانس ہے اگر یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے تو پھر یہ ورچولی عمران خان کو ٹرائے کریں اس کا لبے لباب تو آپ نے سنا خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہ آپ کا حق ہے سڑک پہ نکلنا آپ کا حق ہے جوڈیشل کامپلیکس کے باہر جانا عمران خان کا استقبال کرنا آپ کا حق ہے you can do what you want this is your country آپ کو جو پاکستان کا عین ہے آپ کی دفاع کے لیے آج بھی تائنات ہے کھڑا ہوا ہے مگر سب سے بڑی چیز جو آپ کی دفاع کے لیے کھڑی ہوئی ہے وہ آپ خود ہیں وہ آپ کی خودداری ہے آپ کی خودمختاری ہے آپ کی بہادری ہے یہ تصویر آج سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے یہ ایک یونیورسٹی آف سوابی کا سٹوڈنٹ ہے جو ڈگری لیتے ہوئے آہ عمران خان کی تصویر آہ آہ ڈسپلی کر رہا ہے ڈگری بہت بڑی بہت بڑی آہ 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 اچیومنٹ ہوتی ہے مگر اس لڑکے نے اس غیور لڑکے نے آہ اپنے لیڈر کی تصویر ساتھ لگائے عمران خان آپ کا لیڈر ہے یا نہیں کل وہ چلا جائے گا ستر اکتر سال ویسی اس کی عمر ہو گئی ہے کل کوئی اور آپ کا لیڈر ہوگا یا ہوگی اگر آج آپ کو انہوں نے اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنے نہیں دیا تو کل بھی جو بھی آپ کا لیڈر ہوگا یا ہوگی آپ اسے سپورٹ نہیں کر سکیں گے یہ جو پورا چکر ہے میں بار بار کہتا ہوں ساٹھ فیصد پاکستانی اس وقت تیس سال کی عمر کے نیچے ہیں یس زندگی موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے مگر عمران خان اگر واپس بھی آگیا تو کتنے سال ہیں اس کے پاس سیاست میں اور حکومت میں اگر اسے مل بھی گئی دس پندرہ بیس مگر ایک دن عمران خان چلا جائے گا اور ایک اور لیڈر اگرے گا ایک اور نئی جنریشن اگرے گی اگر آج آپ عمران خان کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو کل کسے سپورٹ کریں گے اگر آج اس مومنٹ اس مہم کا حصہ نہیں بن سکتے تو کل کس کے لیے بنیں گے انٹیمیڈیٹ نہ ہوں نہ ڈریں پروٹیسٹ کریں پیسفلی کریں یہ آپ کا حق ہے کوئی قانون نہ توڑیں مگر یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو بلی ہوتے ہیں جو غنڈے ہوتے ہیں جو بدماش ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کا ان سے ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کھڑے رہیں ہاتھ نہ اٹھائیں تشدد نہ کریں انتشار نہ کریں مگر کھڑے رہیں جیسے یہ لڑکا یہ نوجوان سوابی میں کھڑا ہوا ہے آخر میں بریفز مختصر کچھ خبریں ہیں امپورٹنٹ ہیں اس لیے مگر پھر بھی مختصر رکھیں گے نیو یورک میں انڈیا کے جو ایمبیسیڈر ہیں ترنجیت سنگھ سانڈو وہ بہت امبارس ہوئے ہیں وہ ایک گردوارے میں اپنی عبادت کرنے گئے تو اس میں جو سکس فور جسٹس ہیں ادھر بھی نیو یورک میں امریکہ میں کینیڈا میں ٹھیک ٹھیک سکھ کمیونٹی ہے انہوں نے وہ ان پہ پڑ گئے اور جو ہندوستان نے حال ہی میں جو حرکتیں کی ہیں ایک تو کینیڈا میں بقول کنیڈین گورنمنٹ کے ہندوستان ملوث ہے ایک سکھ لیڈر کے قتل میں اس پہ ان سے سوال کیے گئے اور پچھلے ہفتے فینانشل ٹائمز جو میرا سسٹر نیوز پیپر تھا جب میں نیکے ایزیا میں تھا فینانشل ٹائمز میں میرے کالیگ نے ایک بہت بڑی بہت بڑا سکوپ کیا ہے بریکنگ نیوز کی ہے کہ امریکہ میں بھی ہندوستان ٹارگٹ کرنا چاہ رہا تھا سکھ لیڈرز کو اور وہ جو امریکہ نے امریکہ کو یہ انٹیلیجنس ملی اور امریکہ نے ہندوستان کو وارننگ دی کہ یہ نہ کرو یہ جو دو خبریں ہیں اس میں ہندوستان کا جو بیانیا ہے ہندوستان کا جو نیرٹیو ہے ہندوستان کی جو ریپیٹیشن ہے امریکہ میں وہ چیلنج کی جا رہی ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ سکھوں نے یہ انڈین ایمباسیڈر کو کیسے ایمبارس کیا کیسے کنفرنٹ کیا پنجابی میں ان سے کچھ سوال کیے اس سوال ملائزہ کیجئے دیو lawmakers انڈیا میں سیدہ کاتل انڈیا میں سیدہ کاتل کو کاتل سکھ ہا جوانا دے کاتل اچھا ہے کہ یہ ہو رہا ہے کیونکہ کم از کم کوئی نہ کوئی ہے وہ پاکستانی نہ ہو وہ سکھی ہو کم از کم کوئی نہ کوئی ہے جو پوچھ سکتا ہے اپنے امبیسڈر سے کہ تم کیا الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہو ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ جو فورن پاکستانیز ہیں جو ایکسپیٹ پاکستانیز ہیں جو بیرون ملک پاکستانیز ہیں وہ بھی کل اپنے امبیسڈر سے جا کے پوچھیں کہ تم کیا کر رہے ہو شہزاد اکبر پر اٹیک ہو گیا یا عرشد شریف کی شہادت ہو گئی یا امران ریاض خان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہو گیا یا پاکستان کے آئین کے ساتھ جو روز بے حرمتی ہوتی ہے اور اس کے شہریوں کے ساتھ جنگ کی روز بے ذتی ہوتی ہے ان پہ جا کے سوال پوچھنا ہمارا بھی وقت ہمارا بھی کام بنتا ہے سو پلیز آئین کاریجو سکھوں سے لیڈ لیں اور یہ کریں پھر بیڈ نیوز بیری بیڈ نیوز فرام بنو تین مہینے بعد سپٹیمبر سے لے کے اب تک کوئی سویسائیڈ اٹیک پاکستان میں نہیں ہوا تھا مگر یہ خودکش حملہ ہوا ہے بنو میں اس میں کم از کم دو سیویلینز شہید ہوئے ہیں تین فوجی اہلکار شہید ہوئے ہیں آئیس پی آر کے مطابق یہ اغوان شہری تھا جس نے یہ حافظ گل بہادر گروپ جو ٹی ٹی پی کا ایکسپرنٹر گروپ ہے اس کا یہ بندہ تھا اب اس پہ ہم نے شو کیا ہوا ہے اس پہ وارننگز آئی میں ہیں ڈیٹا آیا ہوا ہے ثوابت آئی میں ہیں رپورٹنگ ہوئی ہوئی ہے کہ یہ جو اغوان پناہوزین کے ساتھ جو آپ نے آہ حربے استعمال کی ہیں ان کو نکالنے کے لیے ان کو ٹی ٹی پی یوز کر رہا ہے کہ ادھر سے ادھر سے آپ اغوان پناہوزین نکالتے ہیں ادھر سے جو اغوان آہ جو غصے میں ہیں جو افسردہ ہیں پاکستان سے جو خفا ہیں ان کو ٹی ٹی پی اب آہ ہزاروں کی تعداد میں ریکروٹ کر رہا ہے تو جتنا آپ اغوانستان کے ساتھ اپنے حالات خراب کریں گے جتنے ادھر اور سنگین ہوں گے معاملات ادھر سے ٹی ٹی پی اغوانیو کی فوج آپ کے لیے آپ کی فوج کے لیے بنانا اس نے شروع کر دیا ہے اور یہ جو اٹیکس ہیں ان کی جو انٹینسٹی ہے بقول بہت سارے تنگ ٹینکس کے ایک تنگ ٹینک نے ایک زبردست رپورٹ کی ہے اگلے ایک دو دنوں میں میں وہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ اٹیکس اور زیادہ ہوں گے کیونکہ آپ کی جو وان پالسی ہے وہ دو اگلی ہے چلتے چلتے آخری کہانی ادھر امریکہ کی ریاست ومونٹ جو ساتھی نیو یورک میں ساتھی لگتی ہے دو تین گھنٹے کی ڈرائیو پہ دور ہے ومونٹ سے بہت بیڈ نیوز آئی ہے تین فلسطینی نوجوان تینوں سٹورنٹس تھے حشام عوارتانی کنان عبدالحامد اور تحسین عبد یہ تینوں بیس بیس سال کے نوجوان ہیں تینوں سٹوڈنٹس ہیں براؤن یونیورسٹی کے ہیورفورٹ کالج کے اور ٹرنیٹی کالج کے یہ تینوں یونیورسٹی او برمونٹ کے کیمپس میں برلنگٹن میں پھر رہے تھے جب ان پہ ایک امریکی نے اٹیک کیا ہے ایٹن نام ہے اس بندے کا جیسن ایٹن وہ جو شخص ہے وہ اس وقت زیر حراست ہے مگر یہ اپنی نویت کا ایک خاص ہیٹ کرائم ہے ادھر ہیٹ کرائم اسے کہا جاتا ہے تین میں سے دو لڑکے جو ہیں وہ امریکی سٹرزن ہیں ایک ادھر لیگلی ریزیڈنٹ ہے ساتھ ساتھ دو تین میں سے دو لڑکوں نے وہ جو عرب کفایہ پینا تھا جو فلسطینی پینتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ پینا ہوا تھا اور وہ عربی میں اور انگریزی میں مکس کر کے جیسے ہم سے بہت سارے لوگ اور انگریزی مکس کر کے بات کرتے ہیں وہ باتیں کر رہے تھے بندے نے جو اٹیکر تھا وہ آیا اور اس نے ان کو پوائنٹ بلانک تینوں پہ گولی ہماری تین میں تینوں ہسپتال میں ہیں دو اس وقت سٹیبل میں ہیں ایک کرٹیکل ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اگر آپ بیرون ملک پاکستانی ہیں اور اسپیشلی مغربی ممالک میں ہیں تو پلیز اپنا خیال رکھیں کل رات میں ایک فلسطینی ریسٹورانٹ گیا اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ کھانا کھانے ہم نے یہ ڈیسیجنس لیے لیا کیونکہ پلسطینی بزنسز کو عرب بزنسز کو مسلمانوں کے بزنسز کو بائی کارٹ آہستہ آہستہ کیا جا رہا ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کے ریسٹرانٹس ان کی شاپس ان کے گروسری سٹورز پہ کم لوگ آ رہے ہیں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے جب سے ایک تو فورن پالسی تو ایک طرف یہ جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں یہ جو اپنے افیشل جو چیزیں کرتی ہیں اور آج امریکہ نے آپ نے دیکھا امریکہ نے کریٹ لیا ہے یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ دو دن اور آگے ہو گئی ہے اور وہ جو لوگ یا رغمال دونوں سیٹ کے بنے ہوئے ہیں وہ بھی اباہستہ اس طرح واپس آنے لگ گئے ہیں اوورال سیاستدان تو اپنے گیم کھیلتے ہیں مگر وہ جب اپنے اوپر سے گیم کھیلتے ہیں تو نیچے جو عام لوگ ہیں ان کے جو دماغ ہیں وہ پویزن ہوتے ہیں ان میں زہر اگلا جاتا ہے اور ایون نی یورک جیسے شہر میں جدر ہر قسم کا انسان رہتا ہے عرب اور مسلمان بزنسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کی سیلز کم ہو گئی ہیں ان کے ریونیوز کم ہو گئے ہیں تو میں آپ کو آپ کو انکاریج کرتا ہوں کہ اگر آپ انگلنڈ میں ہیں اگر آپ کیانیڈا میں ہیں آپ سکوٹلنڈ میں ہیں آپ اٹلی میں ہیں آپ امریکہ میں ہیں آپ جدر بھی ہیں پلیز فلسطینیوں کے عربیوں کے مسلمانوں کے بزنسز کو سپورٹ کریں اپنے لوکل بزنسز کو جا کے سپورٹ کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ کم از کم اس مشکل وقت میں انہیں احساس ہو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں شہزاد اکبر کے لیے دعا کریں ان سے جو لیٹس ٹیم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کل امران خان کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ خیریت سے اور اپنا عزت سے کل اپنا موقف پیش کریں اور اپنا اپنا دفاع کریں شاہ محمود قریشی کے ساتھ ساتھ میں ہوں جاہد سید خان پاکستان زندہ باد